دوستو یوں تو ہم سب جانتے ہیں کہ سرزمین پاکستان پر ایک ایسا علاقہ بھی پایا جاتا ہے جسے ہم علاقہ غیر کے نام سے موصوم کرتے ہیں جبکہ جغرافیائی اور قانونی طور پر یہ پاکستان کی حدود کے اندر تسلیم کیا جاتا ہے لیکن اس قبائلی علاقے میں ابھی تک پوری طرح پاکستان کے قوانین نافذ نہیں ہوتے لیکن ہمارے بہت کم دوست اس حقیقت سے آشنا ہوں گے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے پاس بھی ایک علاقہ ایسا ہے جو کہ بظاہر اس قلم روح میں شامل ہے لیکن وہاں پر ایک ایسا قبیلہ آباد ہے جو نہ تو بھارتی قوانین کو تسلیم کرنے پر تیار ہے اور نہ ہی وہ محضب انداز زندگی اپنانے پر رضا مند ہے بلکہ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا طرز زندگی اس نویت کا ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے بجاہ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان جنگلی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں جن کی کہانیاں آج کی اکیسویں صدی میں صرف کتابوں تک محدود ہیں جو کہ جنوبی بھارت میں واقع بیچ سمندر ایک جزیرے پر اپنی زندگی گزار رہا ہے بلکہ آج کی اس نشست میں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ تاریخی روایات کے مطابق اس جزیرے پر گزشتہ سولہ ہزار سال سے انسانی زندگی کی علامات ملتی ہیں لیکن مزید دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس قبیلے کے افراد نہ صرف جنگلی اور ویشی زندگی گزارنے پر مطمئن ہیں بلکہ اگر ماضی کی کسی حکومت نے انہیں محذب دنیا کی طرف لانے کی کوشش کی بھی تو ان ویشی لوگوں نے نہ صرف سختی سے اس ہدایت پر عمل کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اس کے خلاف شدید جدوجہد بھی کی معزز خواتینوں حضرات انڈرامان کا یہ عجیب و غریب جزیرہ جو کہ چھتیس کلومیٹر پر محیط ہے کا زیادہ تر رکبہ اگرچہ بھارتی سرزمین کا حصہ ہے لیکن اس کا کچھ حصہ تھائیلین اور برما کے پڑوس میں ہونے کے ناتے وہاں کی حکومتیں بھی اس کی ملکیت کی دعوے دار ہیں اس جزیرے پر جہاں دیگر گھنے درختوں کی بہتات ہیں وہاں اس جزیرے پر مرجان کے باغات بھی اس کے حسن کے زامن ہیں جو کہ تقریباً پانچ سے آٹھ کلومیٹر کے علاقے پر پھیلے ہوئے ہیں لیکن اس جزیرے کی انفرادیت یہ باغات نہیں بلکہ اس پر بسنے والے وہ مکین ہیں جن کی تعداد پچاس سے چار سو تک بتائی جاتی ہے یہ وہ انسانی گروہ ہے جن کی نہ صرف اپنی زندگی اسی جزیرے کی رنگینیوں سے معنوس ہے بلکہ یہ نسل در نسل اس کو اپنا گھر سمجھتے ہوئے اسے کسی طور بھی چھوڑنے پر رضا مند نہیں یہی نہیں بلکہ ان لوگوں کے اپنے رسم و رواج ہیں جن کو یہ اپنی زندگی کے قوانین سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہیں ناظرین محترم اگرچہ یہ ممکن تو نہیں لگتا کہ آپ کبھی اس انسانی بستی میں قدم رکھنے کی زہمت کر سکے لیکن اگر سوئے اتفاق یہ ممکن بھی ہو جائے تو آپ وہاں پر اس انسانی قبیلے کو دیکھیں گے جس کے افراد کالی رنگت کے حامل ہیں اور ان کے اجسام بھی محذب لباس سے کتعی طور پر بیگانے ہیں یہ لوگ اپنے ہاتھوں میں نیزے اٹھائے آپ کو ایک عجوبہ تصور کرتے ہوئے حملے کی غرض سے آپ کی طرف لپک بھی سکتے ہیں اور اگر آپ انہیں ان کے علاقے میں آنے کا مقصد سمجھانے کی کوشش بھی کریں تو اللہ حاصل ہوگا کیونکہ یہ لوگ کسی بھی محذب زبان سے ناشنا ہے دوستو ایک سروے رپورٹ کی روشنی میں دوہزار ایک میں اس جزیرے کے مکینوں کی کل آبادی ایک سو سترہ نفوس پر مشتمل تھی لیکن اس کے دس سال بعد یعنی دوہزار گیارہ میں کیے جانے والے سروے نے اس وقت دنیا کو حیران کر دیا جب یہ انکشاف ہوا کہ ان کی آبادی کم ہو کر صرف چالیس رہ گئی ہے جو کہ انتہائی خطرے کی علامت تھی جس کی وجہ سے بھارتی حکومت نے ان کی نسل کو بچانے کے لیے کوششیں کی کہ ان کو محذب دنیا میں آنے پر آمادہ کیا جا سکے اور جب اس مقصد کے لیے بھارتی حکومت کی ایک ٹیم نے اس جزیرے کا دورہ کیا تو انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے چونکہ وہ لوگ نہ تو ان کی زبان سمجھتے تھے بلکہ ان کو اپنا دشمن خیال کرتے ہوئے ان پر حملہ آور بھی ہوئے لیکن اس سے بھی قبل مارس 1867 میں اس جزیرے پر ایک بحری جہاز کے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ بھی خاص طور پر ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی کا حامل ہو سکتا ہے جب وہ اپنے 106 مسافروں کے حمراہ یہاں سے گزر رہا تھا کہ دورانے سفر اس میں کوئی خرابی واقع ہو گئی اور اسے یہاں رکنا پڑا جس کے بعد اس کے مسافروں نے جہاز سے نیچے اتر کر وہاں کے ماحول کا جائزہ لینے کی کوشش کی تو انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے قط اور کالے رنگ کے حامل کچھ لوگ اپنے ہاتھوں میں نیزے اٹھائے ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بعد انہیں جہاز میں چھپ کر اپنی جان بچانا پڑی جبکہ بعد ازاں وہاں سے نکلنے کے لیے انہیں بھارتی نیوی کی ایک ریسکیو ٹیم کی امداد کی ضرورت پیش آئے اور وہ بخیریت وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو سکے ناظرین اس واقعے کے بعد 1880 میں برطانوی حکومت نے ایک اور ٹیم کو اس علاقے کے لوگوں کی بودھ و باج سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے بھیجا جنہوں نے یہاں آ کر دیکھا کہ اس علاقے کے مکین اپنے جسموں پر درختوں کے پتے لپیٹتے ہوئے ان سے لباس کا کام لے رہے ہیں انہوں نے اشاروں کی زبان میں انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا لیکن اس ویشی قبیلے کے لوگوں نے نہ صرف ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا بلکہ ان پر حملہ آور بھی ہوئے جس کے بعد ٹیم کے افراد زبردستی ان میں سے چھ افراد کو اپنے ساتھ لے کر واپس آگئے جن میں چار بچے اور ایک مرد اور عورت شامل تھے لیکن اس کے بعد اس ٹیم کا انچارج اپنے ایک مضمون جو کہ اس دور کے اخبارات کی زینت بھی بنا میں لکھتا ہے کہ یہاں آ کر وہ سب لوگ کسی پرسرار بیماری کا شکار ہو گئے جن میں سے ان دو مرد اور عورت کی جان بچانا تو ممکن نہ ہو سکا اور وہ اس بیماری کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کی بازی ہار کے جبکہ اس کے بعد ہم نے ان چار بچوں کو واپس اسی جزیرے پر چھوڑ دیا لیکن اس کے بعد ایک تکلیف دے حصہ اس مضمون کا یہ تھا کہ جب ہم نے ان بچوں کو اس جزیرے پر اتارا تو اس قبیلے کے لوگوں نے نہ صرف ان بچوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ ان کو قتل بھی کر دیا مضمون نگار مزید لکھتا ہے کہ ہمیں گمان ہے کہ شاید انہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ وہ بچے محذب دنیا سے کچھ ایسی بیماری کو ساتھ لے کر آئے ہیں جو کہ قبیلے کے باقی تمام افراد کی موت کا باعث بن سکتی تھی ناظرین اس واقعے کے سو سال بعد یعنی انیس سو اکیاسی میں اس جزیرے پر ایک اور بیری جہاز جس کو کسی فنی خرابی کی وجہ سے یہاں رکنا پڑا کہ مسافروں نے دیکھا کہ کالی جلد کے حامل کچھ ویشی لوگ اپنے ہاتھوں میں نیزے اٹھائے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ این اسی وقت ایک موز اور طوفان نے ان جنگلیوں کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور یوں وہ لوگ کسی ناخوشگوار واقعے سے محفوظ رہ گئے جس کے بعد ایک ہیلیکاپٹر کے ذریعے اس جہاز کے مسافروں کو موت کی اس وادی سے نکال لیا گیا دوستو اس وادی حیرت سے جڑے ابھی اور بھی کئی ایک واقعات ایسے ہیں جن کو پڑھ اور سن کر آپ کی حیرت میں مزید اضافہ ممکن ہے مثال کے طور پر دوہزار چار میں آنے والے سمندری سنامی کی بدولت بتایا جاتا ہے کہ یہ جزیرہ چھ فٹ تک پانی میں ڈوب گیا تھا اور جب تین دن کے بعد جبکہ وہ پانی اتر گیا تو بھارتی حکومت کی طرف سے ایک امدادی ٹیم جب وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے جو کہ پتھروں اور تیروں سے مسلح تھے نے ان کو اپنے قریب آنے سے روک دیا جس کے بعد مجبورت اس امدادی ٹیم کے افراد کو وہاں سے واپس آنا پڑا موسیقی